جو اسلام علیکم ایڈ آب الیسٹریٹر پر یہ سیکنڈ کلاس ہے ہماری فرس لیکچر میں ہم نے ریکٹینگل شیفٹ راک کی تھی سیلیکشن ٹول سے ہم نے اس پر ڈیفرنٹ آپریشن پرفارم کیے تھے اس کو ہم نے موو کروایا تھا اپنے اس ایریا میں ریکٹینگل کو ہم نے روٹیٹ کیا تھا ری سائز کیا تھا اور ریکٹینگل کی کوبی جنریٹ کی تھی ایلپس پہ ابھی ہم کام کریں گے یہی سے آپ نے جہاں سے ریکٹینگل کو پک کیا تھا ہولڈ کریں آپ یہاں پہ کلک کر کے تو وہاں پہ آپ کو ایلپس ٹول بھی مل جائے گا ایک ایلپس ہم ڈراؤ کرتے ہیں اوکے ابھی اس کے فوری بعد آپ نے شیپ کو ڈراؤ کرنا ہے کہ فوری بعد آپ نے سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے آلٹ کو پریس کریں گے اور اس ایلپس کی ہمیں کافی جنریٹ کریں گے یہ اس طرح سے کنٹرول ڈ کریں اب یہ آپ کے پاس آپ کا ایکشن ریپیٹ ہو جائے گا دوبارہ سے کافی جنریٹ نہیں کرنا پڑے گی کنٹرول ڈ سے آپ کا جو لاسٹ ایکشن ہے وہ ریپیٹ ہوگا اب اس پورے کالن کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کی کافی ہم نے اس کے فرنٹ پہ جنریٹ کرنی ہے اگین آلٹ ٹریس کریں اس کو آپ پک کریں اور اس کے فرنٹ پہ اس کی کافی جنریٹ کرنی ہے اگین اسی سیم پروسیجر کو ریپیٹ کرنا ہے اگین کنٹرول ڈ ہٹ کریں کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ اینڈ کنٹرول ڈ اچھا یہ تو ہمارے پاس ellipses بڑی ایزی لی ہم یہاں پہ ڈراغ کر لیں گے پیٹرن ہمارا بن گیا بڑا انٹرسٹن سا اب کمپلیٹ پیٹرن کو آپ سیلیکٹ کر لیں یہ کچھ فیچرز اور ہم ایڈ کریں گے اس سیٹر میں یہاں پہ آپ کے پاس option ہے فیل کا فیل پہ ڈبل کلک کریں یہ کلر پکر آپ کے پاس ٹول آ جائے گا یہاں سے آپ نے کلر سویچز پہ جانے ڈیفرنٹ کلر آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں کوئی سا کلر آپ یہاں پہ پک کریں اوکے پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کے پاس تمام ellipses کا کلر ریڈ ہو جائے گا اب ان میں سے ان ellipses میں سے لیٹسے آپ چند رینڈم ellipses کو کوئی اور کلر دینا چاہا رہے ہیں رینڈم ellipses کو سیلیکٹ کرنے کے لئے شفٹ پریس کریں ان رینڈم ellipses پہ کلک کرتے جائیں لیٹسے رینڈم سیلیکشن کر لیں آپ اپنی مرضی سے تو شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے آپ نے آپ نے جتنی بھی رینڈم سیلیکشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس پہ پل پہ ڈبل کلک کرنے پلر سویچز پہ جانے اور ان رینڈم سیلیکٹڈ ellipses کو آپ بلو کلر دے دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس پڑا انٹرسٹن سا پیٹرن بن گے کچھ اور ellipses سیلیکٹ کرتے ہیں شفٹ ہولڈ کریں گے اور آپ اپنے یہاں پہ ایریا میں رینڈم ellipses کو سیلیکٹ کر لیں گے then again آپ نے فل پہ کلک کرنے ڈبل کلک یہاں سے بھی آپ کلر پک کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے اس کلر کو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں کلر سویچز میں آپ کے پاس بلٹ ان کلرز آ جاتے ہیں کوئی اور کلر یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں ان سیلیکٹڈ ایمیجز کو ellipses کو یہ لیچ آلموسٹ ملتا جوتا ہو گئے بہرحال یہ اس طرح سے آپ ایک شیپ بڑی انٹرسٹن سی شیپ آپ ڈرا کر سکتے ہیں پیٹرن ڈرا کر سکتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم نے ellips پہ بات کیے ellips کو ہم نے وہی copy paste کیا alt کی یہاں پہ ہم نے use کی copy کے لئے اور پھر control ڈی اس پیٹرن کو repeat کرنے کے لئے ہم نے fill option کے تھو ان کو color دینا سیکھا learn کیا اور پھر random ellipses کو select کرنا shift key کو press کر کے اور random ellipses کو random colors دینا thank you very much کرنے کے لئے